راجستان کے جالور جلے کے امید آباد گاؤں میں ایک طرف جہاں شویر پچانگ کے انصار سرکاری نیموں کی خلیام اوڑ رہی ہیں دھجیاں سرکاری نیموں کا انصار بیدیالے بند ہیں لیکن جالور جلے کے امید آباد گاؤں میں ایک پرائیبیٹ بیدیالے بال سنسکار مادمک بیدیالے شروع سے چالو ہے اور بچوں کا عدیان جاری ہے جلہ سکچہ عدکاری ان پر پوری طرح فیدہ ہیں پرشاسن انجان بننے کا دکھاوا کر رہا ہے دوسری طرف بیدیالے بیوستہ پر گنڈا گردی کر رہا ہے پترکار کے ساتھ کی گئی بدسلوکی پہ کے بل پر نہیں کرنے دیا کفریز جالور سے کانتی لال میگوال کی ریپورٹ اگلی خبر اتر پردیس کے شاملی جلے سے شاملی جلے کے قصبہ کاندلہ میں لگاتار چوروں کا آتنگ بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک ہفتہ پہلے قصبہ کاندلہ میں چوروں نے کئی دکانوں کا اپنا نشانہ بنایا تھا دکانوں سے ہزاروں کی نگزی سید ہزاروں کا سامان چوری کر چور موقع سے فرار ہو گئے تھے چوری کی یہ پوری بارداد ایک دکان پر لگے سی سی ٹی بی کیونے میں قید ہو گئی تھی فوٹیج میں ساپ دکھائی دے رہے تین چھوٹے چھوٹے چور دکانوں کا شٹر توڑ کر چوری کر رہے تھے لیکن ہمارے قصبہ کاندلہ کی پولیس ہو رہی جم کرنی نیند قصبہ کاندلہ پولیس نے نہ تو چوروں کی تلاش کرنی چاہیی نہ چوری دکانوں کی جانکاری لینی چاہیی ایسا یہ معاملہ قصبہ کاندلہ میں آج پھر چرچہ کیا بیسے بنا ہوا ہے آج دن نکلنے تے ہی قصبہ کاندلہ کی دس دکانوں سے لاکھوں کی نگدی بل لاکھوں کا سامان لے کر چور فرار ہو گئے کاندلہ پولیس کو چوری کی سوچنا دینے پر پولیس گھنٹوں بعد موقع پر پہنچی جس کے چلتے قصبے کے بیپاریوں میں آکروش ہے پولیس کی پرتی بھاری روش نجر آ رہا ہے معاملے میں سیو قیانہ بھوصل برما کا قیناہ ہے چوری کی گھٹنا کو انجام دینے والے چوروں کی کسی بھی قیمت پر کوئی بخشش نہیں کی جائے گی جن دکانوں پر لوگوں چوروں نے گھٹنا کو انجام دیا ہے ان کی بھارداد ایک دکان پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے جلدی گھٹنا کا خلاصہ کر لیا جائے گا شاملی سے ناصر علی کری پول سریف جی کیا معاملہ جو یہاں پر کافی بھیڑ ہو رہی ہے آج مارشید کنگا شاہر دکان نے بڑھ رہی ہے مینٹہ میں یہ دکان میری بڑھ رہا ہے آپ کو کتنا نقصان ہو رہی ہے چوری کا معاملہ سامنا ہے پوری گھٹنا کے آج بیتی رات میں کسوہ کاندھلا میں مین بجار میں لگ بلک آٹھ دکانوں میں شٹر اوڑ کر کچھ عراجر تتو اندر گھتے ہیں اور اس میں سے جو کلہ ہوتا دکاندارگاہ اس میں سے کچھ چیزے اور روپیا نگلی ہٹانے ہی پوشش کیے اسے کرم میں سب سے پہلے مہندر گھڑ جلے کے خائرہ نباسی کلدیب یادب عرف ڈاکٹر کوٹ کاسم کے کھیڑا گاؤں نباسی کنسر گرجر عرف لادین نے جیل پریری پر چالانی گارڈ کے ساتھ مل کر فراری کا ساج رچی انتیس اکٹوبر کو چالانی گارڈ دونوں کو الورب میں سامان چکسارے لائے یا ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد وہ انہیں لادین کے کھیڑا گاؤں لے گئے کھیڑا میں پولیس کرمیوں نے بدماسوں کے ساتھ کھانا کھایا ان کی ہتھکڑی بھی کھول دی کھانا کھانے کے بعد گھر کے باہر پہلے سے کھڑی ہریانہ نمبر کی کار میں بیٹھ کر دونوں بدماش فرار ہو گئے بعد میں گارڈوں نے ان کے الورب کے سامان چکسارے میں بھاگنے کی کہانی رچی بدماشوں کی فراری میں کشنگر باس اپ کار گرہ کے اور کون کون سے کرمچاری شامل ہے اس کی جاج کی جا رہی ہے گرہریوں کے سڑیند میں شامل ہونے کے صوبت ملے ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں جیل بھی دیا گیا ہے چندر مہن گپتہ کی ریپورٹ